ہیلو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک آف امدھان فرنڈز آئے اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاو ٹو یوز گوگل کلاس روم پور آن لائن ایجوکیشن آن لائن پڑھانے کے لیے ہم گوگل کلاس روم کا کس طرح سے یوز کریں گے اس کو اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں گوگل کلاس روم گوگل کا ایک فیچر ہے جو کہ ہم بداؤٹ اینی کسٹ یوز کر سکتے ہیں اس کے یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک جی میل کا ایکاؤنٹ ہونا چاہیے اور ہمارے سسٹم پر ہمارے پی سی پر ہمارے موگائل پر یا کوئی ٹیب ہے ہمارے پاس اس پر انٹرنیٹ ہونا چاہیے جس طرح اسکول اور کالیج میں آف لائن کلاس ہوتی ہیں ایک کلاس میں ٹیچر ہوتا ہے بہت سارے سٹوڈینٹ ہوتے ہیں ٹیچر سٹوڈینٹ کو پڑھاتے ہیں اسی طرح گوگل کلاس روم ایک آن لائن ایجوکیشن کا فیچر ہے گوگل کا جس کو ہم آن لائن پڑھا سکتے ہیں اس میں چاہے ٹیچر کہیں بھی ہو کسی بھی کانٹری میں ہو اسٹوڈینٹ کسی بھی کانٹری میں ہو ٹیچر اسٹوڈینٹ کو پڑھا سکتا ہے اور اسٹوڈینٹ اس پر ایکسن لے سکتا ہے پڑھ سکتا ہے اسے لرن کر سکتا ہے اس میں ٹیچر کے سامنے اسٹوڈینٹ کا فیجیکلی ہونا یعنی پریجنٹ ہونا کوئی ضروری نہیں اس میں دونوں الگ الگ لوکیشن پر ہو کر پھر وہ انٹرنیٹ ایک دوسرے کو پڑھا بلک ٹیچر اسٹوڈینٹ کو پڑھا سکتا ہے اور اسٹوڈینٹ اس کو پڑھا سکتا ہے اعلان کر سکتا ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے آپ کو انفرمیشن ملتی رہے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں براؤجر کھول لیتے ہیں ہمیں اور یہاں پر ٹائپ کرتے ہیں classroom.google.com انٹر کرتے ہیں یہاں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا ہمارے پاس ایک جی میل ایک آنٹ ہونے چاہیے جی میل ایک آنٹ کے ثروح ہم اس کو لاغ ان کر لیتے ہیں سائن ان کر لیتے ہیں یہ دیکھئے friends google classroom میں میں نے سائن ان کر لیا یہ ایک میں نے class پہلے سے create کر رکھی تھی آئیے ایک اور نیا ہم create کرتے ہیں یہاں پلس پہ جائیں گے ہم یہ پوچھے گا ہم سے class کو join کرنا ہے create کرنا ہے اگر ہمیں join کرنا ہے تو جو course create کرتے ہیں class کرتے ہیں اس کا ایک code ہوتا ہے اگر وہ ہمارے پاس ہے تو اس کے ثروح ہم direct اس کو join کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں class پہلے create کرنی ہے ہم create class پہ گئے چیک لگا کے اس کو continue کریں گے یہاں class کا نام دیں گے ہمیں کونسی class create کرنی ہے اس کا نام دینا ہوگا friends یہاں پر یہ میں نے یہاں پر class کا نام پیسٹ کر دیا master of computer science computer science master of friends computer science اس میں میں section create کر سکتا ہوں اس master کا section کیا ہے section میں نے دے دیا اس کو یہ دے دیا section سبجیکٹ کس سبجیکٹ پر ہمیں class create کرنا ہے سبجیکٹ ہم یہاں پر type کر دیں گے سبجیکٹ ڈال دیا ہم نے یہ ہمارا سبجیکٹ ہو گیا یہاں room بھی دے سکتے ہیں ہمارا room number اگر کوئی ہے ڈال دے دیا ہمیں undet لے دیا ہمیں آپ اپنے according یہ سب دے سکتے ہیں جو آپ کی class ہی چل لے ہوگی teachers کی تو اس کے according آپ create کریں گے class کا نام بھی section سبجیکٹ room جس room number میں جو class آپ لیتے ہیں اس کے حساب سے یہاں پر سب ڈال کے اس کو create پر آپ یہاں click کر دیں گے دیکھئے friends یہ ہماری class create ہو گئی میں نے class create کرنے سے پہلے جو بات کر رہا تھا میں direct join کرنے کی join کرنا ہے class create کرنے تو وہ اس code کے بارے میں بات کر رہا تھا کوئی بھی جب بھی class create کرتے ہیں تو اس کا ایک class code ہوتا ہے وہ اگر ہم student کو دے دیں گے ہم تو وہ direct join کر سکتا ہے تو دیکھئے یہاں پر class create ہو گئی ہم یہاں پر کوٹو اپلوڈ کر سکتے ہیں میں جیسے ہی کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ میں logo لگا دیتا ہوں یہاں پر دیکھئے دیکھئے class create ہو گئی میں نے logo بھی set کر لیا theme بھی لگا سکتے ہیں آپ اپنے according جتنا اس کو چاہیں کر سکتے ہیں پہلا ہمارا کام یہ تھا کہ class create کرنا sign in کرنے کے بعد وہ class create ہو گئی ہماری اور class میں جو ہے ہم نے subject computer science رکھا ہے room number 100 کے لیے ہم نے یہ سب کیا ہے ٹھیک ہے friends next ہوتا ہے ہمارا class work ہم نے class تو create کر لی اب اس کے اندر کچھ کام دینا student کے لیے تو class work create کریں گے تو یہاں class work پر click کر دیں گے یہاں جائیں گے create اب class work ہمیں ہمیں کیا دینا ہے student کو وہ ہم پر depend کرتا ہے ہم assignment دیں گے اس کو question دیں گے کوئی assignment دیں گے material دیں گے topic کو ہی دے رہے ہیں اس کو کیوں بھی ہم دے رہے ہیں suppose میں assignment دیتا ہوں یہاں پر assignment کا title دینا ہوگا مجھے تو میں یہاں title ابھی لکھ دیتا ہوں friends یہاں پر میں نے title ڈال دیا یہ information technology with introduction to DBMS اب یہاں ہم اس student کو instruction بھی دے سکتے ہیں کہ minimum آپ اس topic پر 10 page لکھتے ہیں maximum 10 page لکھتے ہیں تو وہ یہاں پر instruction ہم دے سکتے ہیں یہاں پر لکھ دیتے ہیں ہم جیسے maximum 10 page pages تو یہ ہو گیا ہمارا یہاں پر کچھ الگ سے اور اس کو ہم ہمارے پاس کوئی word کی file ہے وہ add کر سکتے ہیں ہم یہاں سے ہمارے پاس کوئی link ہے assignment کا وہ یہاں دے سکتے ہیں میں link بھی دے کے دکھا رہا ہوں پہلے میں file لے لیتا ہوں file upload کر لیتے ہیں اس پر یہاں select کر لیتے ہیں file کو assignment to world یہ میں select کر لیا ٹھیک friends اس کو upload کر دیتے ہیں ٹھیک friends یہ upload کر دیا میں یہاں پر کوئی link بھی دے دیتا ہوں یا youtube کا link دیتا ہوں یا url search کر لیتا ہوں یا کوئی video search کر کے ہم اس کا url دے سکتے ہیں direct url دے سکتے ہیں یا url دیتا ہوں یہ میں اپنے channel url دیتا ہوں control b یہ یا کر دیا direct file بھی upload کر دیا اور ایک link دے دیا ہم اس کو assign کر رہے پوائنٹس دیتا ہوں سیلیکٹ کرنے ہوگی friends ہم کو points 100 points رکھنا ہے اس پر کتنا رکھنا ہے وہ depend کرتا ہے ہمارے پر all student کو دینا ہے یا grade وائز دینا ہے تو ہم اس کو کر سکتے اپنے حساب پہ assign کر گیا یہ friends ہمارا class work بن کے آگیا ہم نے پہلے class create کی اس class کے اندر ہم نے class work create کر لیا اب آتی ہے باری student اور teachers add کرنے کی friends جیسے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تو پڑھاؤں میرا user tech of amdahl میں تو پڑھاؤں میرے ساتھ میں ایک teacher اور رہے تو ہم اس کو invite کر سکتے ہیں ڈار یہ لے لیتا ہوں اس کی email id یہ آگیا میں نے teachers کو بھی invite کر دیا یہ notification teacher کے پاس جا چکا ہے ہم نے ان کو invite کر لیا ہے اپنی class کے اندر میں تو پڑھاؤں گا ہی میرے ساتھ کچھ subject یہ ہمارے teacher KGN networks بھی پڑھائے ان کو invite تو کر دیا ہم نے direct mail بھی کر سکتے mail mail کرنے کے لیے dot dot پہ جا کے email پہ جائیں گے یہاں subject ڈال کے ہم ان کو لکھ بھی سکتے ہیں subject online class یہاں لکھ سکتے class جہاں اپنا ڈال سکتے regards جو بھی ہم اپنا نام ڈیٹیل ڈال کے mail بھی 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 سکتے یہ ان کو mail بھی invite کر دیا ہم نے plus mail بھی 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 دیا teachers کو تو اب اس میں دو teachers ہو گیا میں ہو گیا اور میں نے teachers الگ invite کر لیے ہیں اسی طرح سے ہم بہت سارے student teacher بھی بہت سارے add کر سکتے student بھی بہت سار add کر سکتے تو یہاں سے plus بھی جائیں گے اور student کو invite کر لیتے کیونکہ ہماری class create ہوگی class work create ہوگیا اب اس class میں پڑھنے کے لیے student invite کریں گے student کر لیتے ہیں student invite کر دیتے ہیں student کو invite کر دیا جس طرح سے ہم نے teachers کو mail کیا تھا وہ ان کو بھی کر سکتے ہم یہاں سے action میں جا کے email پہ جا کے email لگ سکتے ہیں لیکن invitation بہت ہے student اور add کر لیتے ہیں دیکھ کر سکتے اور student ہماری class میں 50 ہیں تو 50 کے email 1 by 1 add کر کے ان el invite سکتے ہیں تو friends سب سے پہلے ہم نے کیا کیا join کرنے کے بعد class create کی class کے بعد ہم نے class work create کیا assignment دے دیا ہم نے یہاں پر paper میں آکے teachers کو add کر لیا student کو add کر لیا اب بات آتی create کی یہ ہم جب ہمارے پاس class work کیوں دیا ہے student اس کو کر لیں گے اور اس کے بعد اس کا result ہم check کریں گے اس کو marking کریں کہ 100 point کا رکھا تھا ہم نے 100 میں سے 80 point کا کام کیا ہے یعنی 80% mark دینے ہے تو اس marking لاغ لاغ کیا ہے اس کو ایک الگ براؤزر پہ ہم جو student ہے ہمارے یہاں پر student ہیں mr khan mr khan کے نام سے student ہے اس کو login کر لیتے ان کے invitation کے ترور join کرتے ہیں یہاں بھی وہ ہی لکھنا ہوا class room dot google dot com ٹھیک ہے تو یہ mail id ہے لاغ in کر لیتے ہیں اس کو یہ میں نے starting نہیں بتا تھا friend کہ google classroom use کرنے کے لیے ہمارے پاس gmail email کے account ہونے چاہئے یہاں سے جاؤں گا میں direct join بھی کر سکتا یہاں join کرنے کے لیے میرے پاس class کا code ہوتا ہے وہ ہونا چاہئے یہ ہے class code اگر میں اس کو ڈال دوں گا یہاں سے copy کر کے میں یہاں پر join کر سکتا ہوں یہ code student کو بتانا پڑے گا تب میں اس کو join کر وں گا لیکن میں اس کے ثور join نہیں کروں گا میں email اپنا proper جو ہوتا ہے اس کو login کر کے as student میں normal Gmail account ہوتے ہیں ہمارے اپنا normal طریقے سے as student ہوں میں ابھی mr. Khan اپنا gmail login کر لیتا ہوں بھیجا بھیجا تھا مینے master of science computer science یہ میں نے class invitation بھیجا تھا وہ دیکھئے اس طرح سے مجھے یہاں ملائے جب میں اس پہ click کروں گا invitation پہ جو میرے teacher نے بھیجائے مجھے یہاں سے join کا option دے گا تو میں اس پہ click کر کے join کر دیکھئے friends یہ teacher نے ہمارے لگایا تھا class create کی تھی انہوں نے اور وہ ہی پر انہوں نے class میں assignment assigned کیا تھا وہ مجھے یہاں مل گیا دیکھئے یہاں میرا to اس پہ میں چلا جاؤں گا اب اس assignment کے بارے میں کچھ comment کرنا چاہوں وہ بھی کر سکتا ہوں میں لکھ دوں کہ میں سمجھ نہیں پار اس assignment دیا ہے وہ سمجھ نے کیا ہے یہ دیں suppose what is this یہ as example ہے یہ میں لکھ کمیٹ کر دیا یہ میں کمیٹ کیا اس student مجھے teachers کے مجھے ملے جب میں جاؤں گا class دیکھئے یہ ایک بن کے آگیا کہ میرے assignment نے اس پہ کچھ کمیٹ کیا ہے تو میں اس کو پڑ سکتا ہوں بھی کر لیں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ مل گیا class comment مل گیا student mr خان student what is this میں یہ لکھ سکتا ہوں اس کے بارے میں وہ کنج رہے ہے کیا میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ assignment ہے یا یہ class work class work this is class work لکھ سکتے ہم here this is class work تو میں نے یہ لکھ دیا دیکھئے ہم میں teacher نے commit کیا اس commitment تو student والے account پہ جائیں گے تو یہاں پر student کو مل جائے گا refresh کرتے ہیں student نے کہ what is this commit کیا teacher نے بتا دیا this is class work تو وہ سمجھ گیا student اس طرح سے question answer commitment کے throo بھی کر سکتے ہیں assignment پہ بھی کر سکتے ہیں student چاہیں کہیں بھی ہے کسی بھی country میں online student کو پڑھا سکتا teacher اور student اس کو پڑھ سکتا ہے میں سمجھ گیا کہ what is this this is class work تو میں یہاں پر assignment پہ جاؤں گا یا میں پہلے اس کو کھول کے دیکھ لیتا ہوں یہ کیا ہے دیکھئے video link دیا تھا teacher نے مجھے وہ یہاں سے چلا سکتا ہوں اس link میں کیا ہے video میرا چل گیا یہ رہا ہمارا جو video link تھا وہ مل گیا ہمیں دوسرا تھا ہمارے پاس word کی file تھی وہ بھی ہمیں یہاں مل جائے word کی file میں کوش question دیئے ہوئے وہ بھی یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اب اس میں add credit add to create اب میں نے یوں assignment پڑھ لیا اس میں question جو لکھے ان کے answer بنا لیے video کو میں نے پڑھ لیا میرے پاس جواب بن گیا teacher نے پوچھا ہے video کے through اور assignment doc file کے through اس کا میں جواب اب submit کرنے جا رہا ہوں add to create add or create assignment میرا تیار ہو گیا ہے میں اس create کر لیتا ہوں یہاں سے file لے لیتا file کو submit کرنی ہے teachers کے لیے جو میں نے class کا کام کیا ہے یہاں جا کے assignment answer ans لکھ آئے answer ہے میرا to submit کر سکتا یہ میری file submit ہو رہی ہے اور school turn in کر دی تو confirm جب پہنچ رہا ہے this is your work تو میں نے confirm کر دیا تو teacher نے مجھے کام دیا تھا online teacher بیٹھے تھے 12 out of country میں india میں ہوں تو میں student ہوں تو مجھے assignment ملا یہ یہاں پر اور یہ میرا class تھا یہ subject تھا یہ مجھے ویڈیو دی تھی اس میں question دیئے تھے اس کا answer بنا کے میں submit کر دیا اب چلتے ہیں teacher والے account ہم آتے class work direct class work پہ ہمارا یہ پر آئیں گے view assignment کر لیں گے جو student نے ہمیں بھیجائے دیکھئے یہ turn in کیا student نے اب اس assignment کو میں پڑھ لکھ لکھ دیا تو میں اس کو یہاں سے return کر سکتا آگر مجھے صحیح لگا تو میں یہاں پر grade میں آکے اس کو 100 میں سے mark دے سکتا ہوں منہ میں 80 دے دکتا ہوں اس کو مجھے لگا یہ ٹھیک 80 میں نے mask اس کو چڑھا دی یہ دیکھئے ہمارے 80 mask میں اس کو student کو دے دی یہ 80 آگے mask لگ مسٹر خان کے پاس mask مسٹر خان کو میں assignment دیا انہوں نے اس کو کر کے اور submit کر دیا اور میں نے دیا اور turn in انہوں نے کتنا گیا ایک ایک assignment دیا اس نے کر کے دے دیا تو friends اس طرح سے ہم وابس آجاتے ہیں اپنی class پہ class ہم create کرتے جائیں گے وہ یہاں پر آتا جائے گا یہ تھا computer science کا تو friends اس طرح سے ہم class create کر کے class work create کر کر یہ classroom کا use کر سکتے online تو اس میں اور ہم اگر detail میں جائیں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہم grading کر نا چاہیں کچھ student class میں ہوتے ہیں کچھ 80% والے ہوتے کچھ 60 والے ہوتے ہیں تو ہم اس کو یہاں grading بھی کر سکتے یہاں setting میں جائیں گے اور یہاں نیچے آ جائیں گے ہم add grade اب یہاں 100 والا ہوگا وہ grade میں رکھتا ہوں میں اور یہاں پر لکھ دیتا ہوں 80 80 والا ہوگا B grade میں اور اور لے لیتا C یہ ہوگا ہمیرا 60 percent 100% marks لائے گا A grade میں جائے گا 80% لائے B میں جائے گا اس کو میں کر کے save کر دیتا یہ ابھی coming کچھ نہیں ہمارے پاس no coming due soon no work due soon اگر ہم schedule کر دیتے ہیں کوئی course ہم نے create کیا کہ وہ آج سے دو دن بعد آئے تو وہ یہاں پر ہمیں so ہوتا رائے گا تو friend اس میں دو student تھے اور ایک میں خود اور ایک KJN network teachers جو ہیں وہ invite کر لیے تھے تو ہم نے student login کر کے دیکھ لیا آئیے اور یہاں highlight پہ اور student login کر لیا ہے پڑھ لیا اس کو teacher جو ہم KJN network کو گیا تھا تو ان کی ID بھی login کر کے check کر لیتے ہیں کہ ان کے پاس invitation پہنچ دیکھئے friends online classes subject میں نے لکھ بھی جات یہ teacher میں نے invite کی تھے تو یہ یہاں پر ان کو mail بھی کیا تھا میں نے mail ہے plus link پہ چلے جاتے ہم ان کلاس میں پڑھائیں تو وہ یہاں سے join کر کے اور student کو work assign کر سکتے اس کو accept کرا دیتے ہیں ہم جو first time show کرتا ہے switch کرنا ہے accept کرنا ہے account ہی دیکھئے friends یہ ہم نے کلاس کیا تھا period اس میں یہ assignment دیا تھا میں نے اور KGN network features جی تھے ان کو invite کیا تھا تو یہ بھی یہاں سے جا کے class میں create کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی question بھی کر سکتے ہے یہاں question type کر دیتا کر دیتا ہوں یہ question لگ دیا میں نے اور یہ اس میں کچھ link بھی دے سکتے ہیں اور direct question ہی پہنچ آئے تو میرے کو کیا سے ask کر دیتا یہ دوسرے teacher نے پہنچ آئے what is system development methodology so میں یہاں login ہے میرا یہاں account refresh کروں گا تو ان question بھی مجھے مل جائے گا اور ان کو جواب دے سکتا دیکھئے دیکھئے جو idea ہے انہوں نے kjn network کے نام سے idea what is system development question مجھ سے کیا ہے تو میں ان کو بھی جواب یہ سکتا ہوں ڈائپ ڈائریکٹ بھی answer ڈائپ کر سکتے ہوں ڈائریکٹ 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 پی پی کر دیا ڈائریکٹ کر لیا تھا اور میں یہاں س turn in کر سکتا ہوں پہلے teacher نے assignment دیا تھا ان کا جواب دیا دوسرے teacher وہ مجھ سے question پوچھ رہے ہیں میں نے ان کا answer بھی دیا دوسرے teacher جو ہیں ان کو یہ مل جائے یہ دیکھیں میں نے question کیا what is systems development اس طرح سے ہم بہت سارے teachers بہت سارے student کو پڑھ سکتے ہیں ایک teacher بہت سارے student کو پڑھ سکتا ہے یا بہت سارے student بہت سارے teacher سے پڑھ سکتے الگ سب یا اس طرح سے ہم بڑا easily google classroom کا online use کر سکتے ہیں جو کہ آج کل ہر چیز online پہ چل لائے تو ہمرا education کا module بھی online کی طرف چل لائے تو friend یہ رہا ہمارا google classroom اس میں class create کرتے ہیں class work ہوتا ہے google classroom کا اور easy بھی ہے یہ without any cost میں کوئی خرچہ نہیں ہے آپ کے پاس internet ہونا چاہیے آپ کے پاس gmail account ہونا چاہیے اور وہاں سے آپ یہ online education شروع کر سکتے ہیں تو thanks for watching please اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں thanks for watching